جے تو یہ ویڈیو میں بنانے لگا ہوں ان تمام حضرات کے لیے جو لوگ دبائی موٹر سائیکل کے کام کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں خواہ وہ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیشتے ہیں تو جتنے بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں موٹر سائیکل کے کام کے اوپر ادھر آنے کے لیے تو بھائی جان آنے سے پہلے یہ ویڈیو اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو ضرور سن لیجئے گا دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ بہت بڑی چیز سے بچ جائیں گے یہ میں آپ سے بات بہت واضح طریقے کے ساتھ کار رہوں آگے ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ریکویسٹ ہمیشہ کتنا سے ہم ہے کہ اگر آپ کو میرے چینلز کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں موٹسائیکل والوں کے لیے اور ان لوگ کے لیے جو لوگ ابھی تک یہاں پر دبائی کے اندر موٹسائیکل کے کام کے اوپر آئے نہیں ہیں بلخصوص ان کے لیے اپنے اپنے کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی اس ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور سننے اور یہ بالکل دیان خیال نہیں رکھنا کہ میں آپ کو کوئی نیگٹیف چیز بتا رہا ہوں دیکھیں ارادے نہیں بدلے جاتے طریقے بدلے جاتے یہ ایک میری پرسنل ایڈوائیس آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اپنا ارادہ نہیں بدلنا لیکن آپ نے اس کو اچیف کرنے کے لیے اپنے راستے ضرور بدلتے رہنا ہے طریقے ضرور بدلتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو لہذا اب شروع کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آل موز دو مہینے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جو کہ تھی پوری موٹسائیکل سے ریلیٹڈ کہ بہت سارے لوگ موٹسائیکل کے اوپر یہاں پر آر تھے بڑا ٹرینڈ چلا ہوا تھا بہت ساری کمپنیز یہاں پر ریجسٹر کی گئی بقیدہ طور کے اوپر اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بلایا اس نظریہ کے ساتھ کہ ہم آپ کو ویزا بھی دیں گے لیسنس بھی لے کر دیں گے آپ ہمیں آدھی اماؤنٹ ابھی دیں آدھی اماؤنٹ ہم آپ کی سیریس سے کٹا کریں گے اور آپ کو کام بھی دیں گے نوکری بھی دیں گے تو بالکل یہ کام چار رہا تھا بہت بڑے پیمانے کے اوپر چار رہا تھا جب کا کوویڈ آیا ہے اور کوویڈ ختم ہوا ہے کوویڈ کے ختم ہونے کے بعد اب تک آل موز دو سے تین مہینے پہلے تک بلکل کام چلتا رہا ہے بہت زیادہ ڈرائیورز کی ضرورت تھی لوگوں نے بہت سارے ڈرائیوروں کو بھلایا یہاں پہ لیسنس لے کر دیئے ان کو ویزے دیئے اور پہلے جب کوویڈ بلکل انیشنل سٹیج پہ مطلب ختم ہو رہا تھا اس ٹائم تو اس وقت تو لوگوں نے فری ویزے بھی دیئے اور فری لیسنس بھی لے کر دیئے اور بعد میں جو ان کی سیریز آتی تھی موٹسائیکل رائیڈرز کی ان کی سیریز سے لوگ کٹتے تھے تو ایسا بلکل ہوا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی اس میں دھوکھا نہیں ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے لیکن آپ سیچویشن کیا ہے آپ نے ابھی کی سیچویشن کو متنظر رکھنے ہیں اگر ابھی آپ سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو موٹسائیکل کے کام کے اوپر دبائی میں بلائیں گے اور یہاں پہ آپ کو لیسنس لے کر دیں گے آپ کو ویزہ دیں گے آپ ہمیں چھے ہزار سات ہزار آٹھ ہزار درم دے دیں ٹھیک ہے ہم آپ کا سارا کام کروا دیں گے تو آپ نے بھائی جان بلکل بھی اس کام کے اوپر نہیں آنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ایک پرسنل آپ لوگوں کو ایڈوائز اور یہ پرسنل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کام کے اوپر دیکھیں اس کا حال میں آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن ابھی آپ یہ چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ چیز کہتا ہے کہ ہم آپ کا ویزہ نکلوائیں گے آپ کو یہاں پہ بلائیں گے آپ کو لیسنس لے کر دیں گے اور آپ کو کام دیں گے تو بھائی جان جب تک آپ کا یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے جو کہ فیس ٹو فیس اس بندے سے جا کے ملتا نہیں ہے اس کو جا کے خود کیچ نہیں دیتا یا اس سے جا کے بات نہیں کرتا اتنے تک بلکل بھی آپ نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اب آپ پوچھیں گے آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کہ بھئی وجہ کیا بنی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا بنی ہوا کیا کہ یہاں پہ سب سے جو بڑی کمپنی ہے جو کہ ڈلیوری کے سے ریلیٹیڈ ہے وہ ہے تالاباد ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ساری اس کی جو ہسٹری ہے اور ڈیٹیلز ہیں وہ مل جائیں گے اب تالاباد جو ہے یہاں پر پورا جو ہے کونٹریکس دیا کرتی تھی آگے جو سب کونٹریکٹرز ہوتے ہیں پہلے آپ میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اس بزنس کا موڈل بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ بزنس چار رہا کیسے تھا ہوا یہ کہ یہاں پہ کریم آئی پہلے سب سے پہلے کریم نے ڈلیوری کا کام شروع کیا بائک کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد تالاباد آگی اور تالاباد کریم کو اور ٹیک کر کے ایک بہت بڑی انہوں نے اپنی پچان یہاں پر بنا لی وہ کیسے بنائی وہ اس طرح بنائی کہ تالاباد کی اپنی انویسٹمنٹ بہت کام تھی رائیڈرز کے اوپر اور بائک کے اوپر اس کے پاس جب انیشنل میں شروع میں وہ یہاں پر آئی تو بہت سارے لوگ جو کونٹریکٹرز تھے ہمارے جیسے اور آپ جیسے مطلب جو دبائی کے اندر چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیلیوری اس کی کمپنی ریجسٹر کروای گورنمنٹ سے ریجسٹر کروانے کے بعد انہوں نے بائکس لیے کسی نے دس لیے کسی نے بیس لیے اور وہ سیدھا تالاباد کے پاس چلے گے اور تالاباد کو کہا کہ مارے پاس بائکس بھی ہیں رائیڈرز بھی ہیں آپ ہمیں کونٹریکٹ دے دیں انہوں نے کونٹریکٹ دے دیا انہوں نے کونٹریکٹ دیا اب تالاباد کے جتنی بھی ڈلیوری جاتی تھی اس کی ایک ایک فکس اماؤنٹ انہوں نے کر دی فور اکزемپل کہ ہم آپ کو اٹھارہ درہ ہم پر ڈلیوری دے دیں گے ٹھیک ہے آپ کا ڈرائیڈر دن میں بارہ ڈلیوری کرتا ہے دس کرتا ہے تو ہم آپ کو ایک سو اسی درم دے دیں گے ٹھیک ہے اور آگے سے کونٹریکٹر نے کیا کیا کونٹریکٹر نے یہ کیا کہ جو بندہ بائک کے اوپر بلایا اس سے پیسے لیے ویزے کے ٹھیک ہے اس کو لیسانس اپنی جیب سے لے کر دیا اس کے بعد اس کی سیرریز سے کٹنا شروع کیا پیسہ اب اس کو کیسے بچت ہو رہی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں اس کو بچت ایسے ہو رہی تھی کہ وہ ڈلیوری کے لے رہا تھا طلب بعد سے اٹھارہ درم اور رائیڈر کو کتنے دے رہا تھا بارہ درم دس درم نو درم جہاں پہ ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے پندرہ درم چودہ درم ایسے اور وہاں سے وہ پر ڈلیوری چار درم پانچ درم بچایا کرتا تھا اور یہ آپ امونٹ چھوٹی نہ سمجھیں یہ دن میں اگر رائیڈر منیمم منیمم پانچ ڈلیوریس بھی کرتا ہے نا اور اگر کسی کے پاس بیس یا تیس ڈرائیورز ہیں تو اس کا کام بہت اچھا چلتا ہے اس کو مہینے کی بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ کمارے تھے لیکن اب ایشو کدھر آیا ایشو یہاں پر آیا کہ بہت زیادہ کونٹریکٹرز ہونے لگ پڑے جیسے جیسے کام چلا لوگوں نے کمپنیز ریجسٹر کروانا شروع کی لوگوں کا دھیان اس طرف کافی آ گیا بڑے بڑے انویسٹرز بھی شامل ہو گئے اور چھوٹے انویسٹرز تو آر ریڈی کام کر رہے تھے لیکن تالہ باد نے بھی اپنے رولز چینج کر دیا اب تالہ باد جہاں پہ پہلے پرانے کونٹریکٹرز سے بیس موٹسائیکل اور بیس ریڈر پہ اگری ہو جاتا تھا پچاس موٹسائیکلوں پہ اگری ہو جاتا تھا انہوں نے اپنا ایک پورا سٹینڈر رکھ دیا کہ اب جس کے پاس منیمم منیمم سو ریڈر اور سو موٹسائیکل ہے وہ ہمارے سے کونٹریکٹ لے سکتا ہے ڈریکٹ ادھروائز کوئی نہیں لے سکتا لیکن اب سو موٹسائیکل اور سو ریڈر رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایک بڑا بڑی انویسٹمنٹ ہے اور جو کہ بڑا انویسٹر کر سکتا ہے چھوٹا انویسٹر نہیں کرتا تو پھر لوگوں نے کیا کیا اب جو چھوٹے انویسٹر تھے وہ اپنی کمپریز تو نہیں باندھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو بڑا انویسٹر ہے جو مطلب کونٹریکٹ لے سکتا ہے جس کے پاس ستر پچاس ساٹھ ستر موٹسائیکلز کی استطاعت ہے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آگے سے ان لوگوں کے جو چھوٹے کونٹریکٹر سے ان سے بائیک اور رائیڈر لے کے اپنا سو پورا کر کے طلب آضٹھ سے کونٹریکٹ کار لیا اب کیا ہوا اب وہ جہاں سے طلب آضٹھ ان کو دے رہا تھا اٹھارہ مین کونٹریکٹر کو اب اٹھارہ والا اٹھارہ لے کے آگے جو سب کونٹریکٹر تھا اس کو سولہ دے رہا تھا ٹھیک ہے اور اس طریقے کے ساتھ پھر رائیڈر کو جا کے اند جو مطلب رائیڈر کام کر رہا ہے اس کو اماؤنٹ میں رہی تھی لیکن سب پھر بھی سیٹ چار رہا تھا کوئی پرابلم نہیں تھی یو اے ای گورنمنٹ کو کیا ہوا یو اے ای گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹیو اس لیے لیا میں اس وجہ سے اس کو پوزیٹیو انیشیٹیو کہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوتا تھا لوگوں کا انسان ڈیمیج ہو جاتا تھا انسان انجرد ہو جاتا تھا بائک کا نقصان ہوتا تھا اور کمپنی کی ریپورٹیشن پر فارق پڑتا تھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب پولیس آتی تھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور جو انجرد پیشنٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہے اب جب پولیس آتی تھی تو پولیس سب سے پہلے چیک کرتی تھی کہ یہ بندہ اس نے یونی فارم تالہ باد کا پہنا ہے اب تالہ باد کو وہ کال کرتے تھے کیونکہ انہوں نے تریکٹ تالہ باد کو کرنا ہے انتوں کا سن نہیں ہے کہ تالہ باد نے کس طریقے کے ساتھ آگے سوپ کنٹریکٹر ہو یہ رکھے تالہ باد کو بتاتے تھے کہ بھئی آپ کا پیشنٹ ہے آپ کا بندہ یہاں پہ آ چکا ہے یہ ہے وہ سارا کچھ ایمبولنس آتی تھی وہ سارا معاملات کرتے تھے اب ہوتا کیا تھا اب تالہ باد کیا کرتی تھی کیونکہ انشورنس جو ہوتی ہے وہ اس نے سارا یہ معاملہ کلیر کرنا ہوتا ہے اور ہر کمپنی کی اپنی اپنی انشورنس ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی کیٹیگریز ہیں کہ کس کس طریقے کے کچھ انشورنس بہت اچھی ہے کچھ انشورنس بہت مطلب صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے میس کے ایسی ہیں کہ کچھ انشورنس میں آپ کو بڑے سے بڑا پرابلم بھی ہو گیا تو پری اپروف ہوا ہوتا ہے اس میں مطلب کہ آپ ہسپیٹل جائیں گے آپ انشورنس کارٹ دیں گے تو آپ کو ٹریٹمنٹ دے دیا جائے گا کچھ انشورنس ایسی ہوتی ہیں کو کہتی ہیں کہ اگر بندے کو زکام بھی لگا ہوا ہے تو اس کی پہلے آپ ہمارے سے پرمیشن لیں کہ آپ کون سی گولیاں اس کو دینے لگیں اگر ہمیں پروف کریں گے تو آپ اس کو دینے نہیں تو نہیں اب وہ بندہ ہوتنے تک ویٹ کرے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ انشورنس کا ہوتا ہے میں نے کہا آپ کو یہ بھی انفورمیشن دے دوں تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پولیس طالعباد کو کال کرتی تھی طالعباد آگے سے اپنی کمپنی ملو کو بتاتی ہے جس کمپنی کا وہ کونٹریکٹ ہوتا تھا وہ پھر آگے سے اس کمپنی کو بتاتا تھا کہ ہاں بھی تمہارا آدمی تو اس طریقے کے ساتھ یہ چین چلتی تھی اور بہت ڈسٹربنس بانگی تھی تو یو اے گورمنٹ نے کیا کہا انہوں نے کہا تمام چھوٹی کمپنی بان جس کا ڈریکٹ ویزا ہوگا طالعباد کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو آپ الاؤ کریں گے اس کے علاوہ کوئی آدمی رائیڈر کا کام نہیں کر سکتا اگر وہ سب کونٹریکٹر ہے ٹھیک ہے وہ ڈریکٹ طالعباد کے ساتھ کونٹریکٹ ہے اس کا اور وہ کام کر رہا ہے وہ اپنے بندوں کو ویزے دے رہا ہے پھر کام چلے گا نہیں تو نہیں اب جب یہ آرڈر ہوا تو طالعباد نے نئے لوگوں کی آئیڈیز بنانا بند کر دی کیونکہ کام سارا آپ کو پہلے میں نے بتایا ہوا ہے کہ آئیڈیز کے اوپر چلتا تھا یہ کبلیکیشن ہوتی تھی کیپٹن کے نام سے یا رائیڈر کے نام سے جو طالعباد اندر ہی ہوتی تھی کہ آپ نے کتنی ڈیوری کی آپ نے کتنے پیسے کمائے وہ پورا ایک جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوتا تھا تو انہوں نے نئے آئیڈیز بنانا بند کر دی اب جتنے لوگ ان دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بندے بلائے ہوئے تھے اور کچھ نے پہلے بلائے ہوئے تھے وہ لے رہے تھے لوگ اور کچھ انہیں اس سے ٹائم بلائے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے اسی ٹائم کمپنیز ریجسٹر کروائی ہوئی تھی ٹیک ہے اب سب کا کام بند ہو گیا کیونکہ آئیٹیز ہی نہیں بنیں گی تو کام کیسے ہوگا ٹیک ہے پہلے تو یہ تھا نا آئیٹی بن جاتی تو کام شروع ہو جاتا تھا اب تو آئیٹی نہیں بنے گی آئیٹی نہیں بنے گی تو ڈیلیوری نہیں آئے گی تو آپ ڈیلیوری دیں گے نہیں ڈیلیوری دیں گے نہیں تو آپ کی پیمنٹ نہیں آئے گی مطلب کچھ بھی نہیں فینش ٹیک ہے وہاں سے بھائی لوگوں کو بہت نقصان ہوا آپ مسئلہ یہ چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں کا لیسنس شروع ہوا تھا ان کو تو بھائی انہوں نے بتا دیا کمپنی والوں نے کہ آپ اپنا لیسنس لو اور باہر کسی کیفٹیریہ کے اندر یا آگے پیچھے نوکری دیکھ لو ہمارا کام ختم ہو گیا اور اگر آپ جو ڈریکٹ کونٹریکٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھائی آپ کو سیری بہت کام دے رہے ہیں آپ کو الٹا نقصان ہے پورا بارا بارا گھنٹے ڈیوٹیز لینے ہیں بارا بارا گھنٹے ڈیوٹیز لینے کے اٹھانہ سو دو ہزار پچیس سو روپے آپ کو دینے ہیں پہلے یہ تھا کہ جب آپ خود کمیشن پہ تھے اس میں اچھا آپ کو بچت ہو جاتی تھی آپ اپنی مردی سے ڈیلیوریز جتنی کرتے تھے اتنے حساب سے آپ کو پیسے مل جاتے تھے اگر آپ کے پاس دوسرا مارڈل بھی آیا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں مطلب جتنی ڈیلیوریز لیکن اس کے اندر انہوں نے ڈیلیوری کے جو پیسے ہیں وہ کام کر دیں گے ہم نو دن میں یا آٹھ دن میں مجھے صحیح کن فرم نہیں ہے لیکن اتنے ہی ہیں اب اس میں آپ چاہے دس کالنے دو دن کا آپ کو سو بچے کا سو کے اندر پیٹرول نکال دیں تو آپ کو پیچھے ساٹھ سٹھتا تو اس کا فائدہ نہیں رہا تو آپ جتنے لوگ لیسنس لے رہے تھے انہوں نے لیسنس لے کے اپنے کیفٹیریا وغیرہ پہ کی ایف سی میکڈونلز وغیرہ پہ لگ جائیں گے لیکن وہاں پہ یہاں کتنی سپیس ہوگی ٹھیک ہے وہاں پہ اتنی سپیس نہیں ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی آئیں گے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے ایسا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا میرے بھائی میرا کام تھا آپ کو پورے طریقے کے ساتھ بتا دینا کہ پورے معاملات کیا ہوئے ہیں اور اب اس کام کا اتنا سکوپ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے آنا ہے بلکل آئیں لیسنس لیں تو آپ کو جاب بھی یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ملے گی ملے گی لیکن کسی کیفٹیریا کے اوپر کر لی جائے گا جاب بیسٹ وہ ہوگی آپ کے لیے اگر آپ ان کے اوپر جائیں گے تلہ بات کے اندر یہ اس طرح کہ یہاں پہ کام ٹاف ہوگا جو پیسے ہیں اماؤنٹ ہے وہ کام ملے گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ میری ساری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی میں نے پوری ڈیپلی جا کے آپ کو سمجھایا کہ پورا معاملہ ہوا کیا ہے کس وجہ سے آپ یہ کام تھوڑا کام ہو گیا ہے اور آپ کو کیا چیزوں کا دھیان رکھ کے یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے اور آپ نقصان میں نہیں جائیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ